ایسے بدلاؤ جو منوسیٰ کے شریر میں ہوتے ہیں پابرٹی کے سمئے یوون کے سمئے کشورا وستہ کے بعد میں اس سمئے جو ہونے شروع ہوتے ہیں ان چینجز کو ہم کو بتانا ہے آنسور کومن چینج دو لڑکے اور لڑکے دونوں میں ہوتے ہیں وہ کونے کون سے ہیں سیڈن کریزن ہائٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لمبائی بند میں لگتی ہے گیارہ سے لے گئے اتھارہ انیس سال کی عمر تک چینجز بوڈی سے شریر کی آگتی بدلنے لگتی ہے آواز بدلنے لگتی ہے بھی کم ڈیپ تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے ہرس ان گل سینڈ ہائی پیچ تھوڑی اس کی پیچ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے لڑکیوں میں انکریز ایکٹیویٹی او سویٹ اینڈ سبیسیس گلینڈ یعنی کہ پسینے کی جو گرنتیاں ہیں وہ بھی کیا ہونے لگتی ہے اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور زیادہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتی ہے ریپروڈکٹیو اورگین بگین ٹو میچور یعنی کہ جنن انگ ہے وہ بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں پریپک ہو جاتے ہیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں سے جنن کو سکھائیں نکلنے یعنی کہ ریپروڈکٹیو سیل نکلنے شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ دوسرے طریقے کے بھی بدل آوانے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کی مو پر داڑی آنا مو چھانا اور پبلک ریزن میں بھی ہیئر ڈیولوپ ہونا بالوں کا اگلنا جنن بوئیز دورنگ آبائٹی یعنی کہ جو صرف بوئیز میں ہوتا ہے وہ کونسے ہیں فیشل ہیئر یعنی کہ مو پر بھی بال آنے لگتے ہیں اچھ بیئر ڈیولوپس مو چھانے شروع ہو جاتی ہے ہیئر ڈیولوپ انڈر آرم پیپ بوجاؤں میں نیچے کی طرح بھی بال آنے شروع جاتے ہیں چیسٹ یعنی کہ چھاتی میں اور پبلک ریزن میں بھی شروع ہو جاتے ہیں ووئیس بکم ڈیپر تھوڑی سی آواز بھارے ہو جاتی ہے مسل ڈیولوپ یعنی کہ ماسپیسیاں وکسیت ہونے لگتے ہیں شوڑڈر بکم بروڈ کندھے چھوڑے ہو جاتے ہیں انکریزن ویٹ بھاہر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بڑی ہونے لگتی ہے ہیئر ڈیولوپ انڈر آرم پیٹ اینڈ پبلک ریزن سیم بوئیس کی طرح ان میں بھی بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں ہیپس بروڈن پلبک ریزن وائیڈن یعنی کہ پبلک ریزن جو ہے اس کا تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے اور زیادہ ڈیولوپ ہو جاتا ہے وائیڈن چھوڑا ہو جاتا ہے اور انیسییشن اوف میسٹویل سائیکل میسٹویشن جو بتایا تھا یہ سائیکل کیا ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے ڈیپوزیشن اوف فیٹ اراؤن ہیپس یعنی کہ نیتنب ہوتے ہیں وہاں پر بھی چربی وسا جمع ہونی کیا ہو جاتا ہے شروع اس کا کانون کا کار بھی کیا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے فیفت کوسچن ہے پریپیر ایک ٹیبل ہیوینگ ٹو پولم ٹیپیسنگ نیمز اف اینڈوکرین گلینڈ اینڈ ہورمون سکرٹیڈ بائی دیم یعنی کہ کچھ گلینڈ کے نام بتانے ہیں اینڈوکرین گلینڈ کے اور ان سے نکلنے والے ہورمون یعنی کہ کیمیکل کے نام بتانے ہیں جو بڑی میں ریلیز ہوتے ہیں تو نمبر اون ہے پیٹوٹری گلینڈ جن سے نکلتا ہے گروت ہورمون تھائیرویڈ گلینڈ جو گلے میں ہوتی ہے پیٹوٹری گلینڈ ہمارے کہاں ہوتی ہے مستشک میں یعنی کہ برین میں ہوتی ہے تو ان سے گروت ہورمون تھائیرویڈ گلے میں تھائیروکسین ہورمون ایڈرینل کیڈنی کے پاس میں ہوتی ہے اسے نکلتا ہے ایڈرینلین ہورمون پینکریاز جو پیٹ کے اس طمک کے نیچے ہوتی ہے انسولین ہورمون اگر یہ ہورمون نہیں ہوتا تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ انسولین کے انجیکشن لگتے ہیں ٹی بی کے جو روگی ہوتے ہیں مدومے یعنی کہ شوگر کے جو روگی ہوتے ہیں ان کو انسولین کی انجیکشن لگانے پڑتے ہیں کیونکہ ان کی پینکریاز جو ہے وہ کیا نہیں ریلیز کرتی انسولین ریلیز نہیں کرتی ٹیسٹس جو ہوتا ہے اونلی میلز پورشوں میں ہوتا ہے اس سے ٹیسٹوسٹرون ہورمون ریلیز ہوتا ہے اور اویری اونلی فی میلز مائلاؤں میں ہوتا ہے گلینڈ جس سے ایسٹروجن اینڈ پروزیسٹرون دو ہورمون ریلیز ہوتے ہیں جیسے کی آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹوٹری گلینڈ پرین میں اس کو پیو سگرنٹی بھی بولتے ہیں تھائیرویڈ گلینڈ ہمارے گلے میں ہوتی ہے تھائیروکسین ریلیز ہوتا ہے پینکریاز پیٹ کے ٹھیک نیچے پینکریاز گلینڈ جس سے ہورمون نکلتا ہے ایڈرینل جو ہے کیڈنی یہ پیئر میں ہوتی ہے کیڈنی دو ہوتی ہے تو دونوں کے اوپر دو جگہ پر ایڈرینل گلینڈ ہوتی ہے کیول مہیلاوہوں میں دو اوویریز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوگا اور کیول پوشوں میں ٹیسٹس گلینڈ ہوتی ہے وہ بھی پیئر میں ہوتی ہے جو اوڈر میں ہوتی ہے یعنی دو ہوتی ہے سکھتھ کوشن what are سیکس ہورمون why are their name so state their function ہورمون یعنی کیمیکل which constitute the secondary sexual character are called sex ہورمون یعنی کہ مانو میں منوسی کے شریر میں جو دوسرے پر کار کے sexual یعنی کہ بدلاؤ لے کے آتے ہیں sexual changes لے کے آتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں sex ہورمون دوسرے بدلاؤ کیسے کاؤں کا بننے لگنا باقی ہورمون تو کیا کام کرتے ہیں ایک دم سے ریلیز ہوتے ہیں بوڈی میں اور اپنا کام کرتے ہیں بلیڈ سٹریم یعنی رکس میں مل جاتے ہیں اور اپنا کام کر دیتے ہیں لیکن sex ہورمون ہے یہ تھوڑا الاج ہے کیونکہ ترنت کام نہیں کرتے یہ بعد میں کام کرنا شروع کرتے ہیں دیکھ گیجولی پریپیئر اندہ بوڈی یہ شریر میں بنتے ہیں آرام سے دیرے دیرے فور ری پروڈکشن اور اس کو بوڈی کو شریر کو تیار کر دیتے ہیں کس کے لیے ری پروڈکشن کے لیے یعنی کہ جنن کے لیے لمبائی بڑھاتے ہیں شریر کی دیولوپمنٹ اینڈ سٹیمولیٹ دا ڈیولوپمنٹ اور سیکنڈ سیکسول کریکٹر جیسی کے پہلے بتایا تھا کی دوسرے پرکار کے بھی بدلاؤ لے کے آتے ہیں جیسی کہ موس ڈڈاڑی کان آیا جنن کو سکھاؤ کا مطلب ہو گیا ری سیل میل میں بھی اور فی میل میں بھی جن ری ہوتی ہے جس کہ سی ہوتی ہے میل میں پرشو میں ٹی سی اور محیلاؤں میں آردار ری پروڈکٹی اورگن یہ دو اورگن ہیں جہاں سے بوچ سٹیمولیٹ بائیدہ پی ہرمون ان دونوں کو کنٹرول کرنے کا کام یعنی کہ ری پروڈکٹی سیل جن کو سٹیمولیٹ لیکن ان دونوں کو کنٹرول کون کرتا ہے ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے پی ٹی گلین اس سے نکلنے والا پی ٹی ہرمون کس ٹائم پہ دورنگ پورٹی یو آوستہ کے سمیں یو آوستہ دی سیکس دا جیسے پہلے بتا دیا ان میل پورٹی میں تو کیا کام کریں گے ٹی سیکس ہرمون ٹی سیکس کیا نکلیں گے میل سیکس ہرمون نکلتے ہیں جس نام ہے ٹی سٹرون ٹی سٹرون ٹی سٹرون وہاں سے نکلیں گے میل سیکس ہرمون جس نام ہے ٹی سٹرون دس ہرمون ہلپ ان دا پروڈکشن آف سپرم یعنی میل سیل میل ری پروڈکٹیو سیل جس نام ہے سپرم وہ ریلیز ہوتے ہیں کہاں سے ٹی سٹرون مہیلاؤں 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 جو ریلیز ہوتا ہے ہرمون جس نام ہے ایس ٹی سٹرون ایڈ پروڈ کرتے ہیں سپونسیبال فور پرائیمری سیکنڈری سیکسوال کریکٹرز یعنی کہ یہ بھی شریر میں بدلاؤ لے کے آتے ہیں کس پرکار کے بدلاؤ سیکسوال کریکٹرز کو کیا کرتے ہیں یہ سپونسیبال ہے اس کے لیے جمعیدار ہے سیون چوز دا کریکٹ اوپشن یہ چوز دا کریکٹ اوپشن ہے یہ آپ کو دیکھ نے ہے جس کینس اس پرکار سے ہیں اوپشن ہے کشور آوستح میں کشور جو ہیں ان کو اپنے کھانے کے پتی سچیت رہنا چاہیے کیونکہ تو ان سور ہو جائے پروپا ڈائیٹ ایٹ نیز فور ریپیڈ گروت ٹیکنگ پلیس دیر بود کیونکہ اس دوران ان کے شریر تیجی سے بڑھتے ہیں ریپیڈ گروت ہوتی ہے اس لئے ان کو کھانے کے بڑھتے تھوڑا سچیت رہنا چاہیے بی ریپروڈکٹیو ایج ان وومن سٹارٹ ون یعنی کہ ریپروڈکٹیو ایج کس عمر میں شروع ہوتی ہے جب ون دیر میسٹویشن میل فور ایڈویشن کنسی سٹارٹ یعنی ایک سنتولیت بوزن میں کسی بھی کشور کے لئے چھپاتی دال ویڈیٹیبل یعنی کہ سبجیاں ہونے چاہییے آٹھ کو نوٹ نکلا ہے ایڈم س ایپل آنسور ہے ایڈم س ایپل جو کی گلے میں ہوتا ہے آواز کے لئے جمعیدار ہوتا ہے جو گلے کا باہر نکلا ہوا بھاگ ہوتا ہے جیسے آپ محسوس بھی کر سکتے ہو گلے میں آواز نکال نکال بھاگ ہے آلانک بھاگ آلانک جو بڑا ہوتا ہے اگر باہر سے محسوس کریں تو محسوس ہو جاتا ہے لڑکوں میں ایٹ اون سیٹ آف پو بھاٹ تی سمیہ پر یو آوست سمیہ یو آوست اس سے ان کی آواز کھ ہو جاتی ہے لڑکوں کی دوسرے طریقے کے جنن کے پریورتن ان کے ویشیشتہ ہیں تو یہ کئی بار آ چکا ہے سیکن ڈی سیکشو جن میں ایک چکر پورا ہوتا ہے اس کا پوزیشن آف فیٹ آراؤن ہیپس پہلے آ چکا ہے دوبارہ سے آیا ہوا ہے کی وسا جمان رکھتا ہے نیتم میں سیکش ڈی ٹرمینیشن ان بورن بی تو آپ کو پتہ ہوگا ہر ہیومن بینگ کی ہر کوشکہ میں ہر سیل میں اس کے نکلیس میں ٹوٹل 23 پیر 23 جوڑے یعنی کہ 46 کروموزوم ہوتے ہیں ان کے نکلیائی میں سیل کے کوشکہ کروموزوم سار سیکس کروموزوم ان 23 جوڑوں میں سے ایک جوڑا یعنی کہ دو کروموزوم جو ہے وہ سیکس کروموزوم بولتے ہیں ان کے نیم ہوتے ہیں x اور y female has two x کروموزوم جو female جو محلائیں ہوتی ہے ان میں تو اس جوڑے میں دونوں ہی x ہوتے ہیں while a male لیکن پوروشوں میں اس ایک جوڑے میں ایک x ہوتا ہے اور دوسرا y ہوتا ہے جیم اٹس یعنی کوشکہ جنن کوشکہ جو الگ الگ ہوتی ہے محلائوں میں egg جس کو بولتے ہیں اور پوروشوں میں یعنی میل جس کو sperm سیل بولتے ہیں have on one set of کروموزوم دونوں میں ایک ایک set ہوگا جیسے بتا چکا محلاؤں میں egg میں تو کیا ہوگا x دونوں ہی پوروشوں میں میل سے ہوگا x y unfertilized egg always has one x کروموزوم جو egg محلاؤں سے نکل ہے تو اس میں صرف x ہوگا always x کروموزوم but sperm may have x or y کیونکہ پوروشوں میں ہے تو اس میں دونوں ہو سکتے x b اور y b may have x or y ہو سکتا ہے when a sperm containing x chromosome fertilized the egg یعنی کہ جب ایک egg یعنی کہ ایک انڈا محلاؤں کے شریر سے جو نکلا ہے کوشی کا وہ fertilized ہوتا یعنی کہ ملتا ہے اس سے پوروش کی کوشی کا جنرل کوشی کا یعنی کہ sperm سے جس میں x ہو پوروش کا بھی x part ہے اور محلہ میں تو ہوتا ہی x ہے x اور x مل کر کیا بڑھنا دیں x x جو کی ہوتا ہے محلہ کا سنکیت یعنی کہ جو جائی گوٹ ہوگا جو دونوں کے x ہے کیا بنے گا وہ لڑکی بنے گا